اسلام علیکم سٹوڈنز خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل پر تغیر سبق کی سیریز شروع ہے آٹھویں جماعت کے علمی ریاضی میں یہ تغیر سبق کا تیسرا ویڈیو ہے جس میں اب ہم عبارتی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں جو وقت کام اور رفتار پر مبنی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں بچوں آپ کی علمی ریاضی کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے کہ وقت کام اور رفتار اب ہمیں یہاں پر کچھ سوالات ایسے حل کرنے ہیں کہ عبارتی سوالات جس میں ہمیں جو ہے وہ مقداروں کے لیے الفابٹ جو ویریابل دیئے ہوتے تھے جو متغیر دیئے ہوتے تھے وہ ہمیں اب نہیں دیے جائیں گے جیسے کہ ل، اے، بی، سی، ایکس، وائے جو بھی دیے جاتا تھا اب وہ بالکل نہیں دیے جائیں گے اب ہمیں سوالات کو پڑھ کر پہچاننا ہوگا کہ وہ مستقیم تغیر میں ہے کیا معاقوس تغیر میں ہے اور اس کے بنیاد پر پھر اسے حل کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پر ایک بات بولی گئی ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے کسی تعمیراتی کام کو پورا کرنے کے لیے لگائے گئے مصدروں کی تعداد اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے لگنے والا وقت جیسی مثالیں معاقوس تغیر کی ہوتی ہے اسی طرح معاقوس تغیر کی بعض مثالیں جیسے کہ سواریوں کی رفتار اور ان کے ذریعے تیہ کردہ فاصلہ کرنے کے لیے درکار وقت اس سے متعلق جتنی مثالیں ہیں یہ سب وقت کام اور رفتار کی جو مثالیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ تغیر کی علامت استعمال کر کے اس قسم کی مثالیں کس طرح سے حل کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ ایک کھیت میں موں پھلی نکالنے کا کام پندرہ عورتیں آٹھ دن میں مکمل کرتی ہیں وہی کام چھے دنوں میں پورا کرنا ہو تو کتنی عورتیں کام پر ہونا چاہیے تو دیکھئے زہر سی بات ہے یہ جو سوال ہے یہ ماکوس تغیر کا سوال ہے کیونکہ اس میں اگر عورتوں کی تعدد بڑھائی جائے گی تو موں پھلی نکالنے کا جو کام ہو جلدی ختم ہو جائے گا تو زہر سی بات ہے اگر دن کم ہے تو عورتوں کی تعدد زیادہ رکھنی ہوگی کام پر تو یہاں پر لکھا گیا ہے ہم یہ مثال حل کر کے سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اگلی مشک ہے مشکی سیٹ 7.3 اس میں کس طرح سے حل ہوگا تو مثالیں بھی پڑھنا بہت ضروری ہے اسی لئے ہمیں آپ کو مثال پڑھا رہے ہیں کہ کام پورا ہونے کے لئے درکار وقت اور کام کرنے والی عورتوں کی تعدد کے درمیان ماکوس تغیر ہے یہ سب سے پہلی بات پہچاننا آپ کا ضروری ہے کہ کس دو مقدار کی بیچ میں بات ہو رہی ہے ایک تو وقت کام کرنے کے لئے درکار وقت اور پھر عورتوں کی تعدد دونوں کے درمیان میں ماکوس تغیر ہے یہاں پر فرض کیا گیا ہے کہ جتنے دن ہیں تو دن کو انگلیش پر days کہتے ہیں اس لئے د لکھایا گیا ہے تو دنوں کی تعدد کے لئے د فرض کیا گیا ہے اور عورتوں کی تعدد کے لئے n لیا گیا ہے number of womens تو number of womens کا n جو ہے وہ n لیا گیا ہے ہاں پر تو d تغیر یا alpha ایک بٹے n یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے پھر بعد میں جب یہ نشانی ہٹتی ہے تو d برابر k ضرور ایک بٹے n اس طرح سے لکھا جاتا ہے پھر n جو ہے وہ d کے ضرور میں آتا ہے تو اس طرح سے نظر آئے گا d ضرور n برابر k یہاں جو لکھا گیا ہے یہ لکھنا بھیہت ضروری ہے k تغیر کا مستقل عدد ہے پھر جب پہلی جو قیمت جو دی گئی ہوتی ہے ہمیں جو پہلی قیمت دی گئی ہوتی ہے اس سے ہمیں پتہ لگانا ہوتا ہے کہ k جو تغیر کا مستقل ہے اس کی قیمت کیا ہوگی تو اس لئے ہم نے n برابر یعنی پندرہ عورتوں کو رکھا ہے آٹھ دن میں جو کام مکمل کرتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں k جو تغیر کا مستقل ہے وہ معلوم ہوگا تو اس مساوات نمبر ایک میں اس میں وہ قیمتیں رکھنا ہے تو رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا پندرہ درہ بانٹ پندرہ ٹیک سو بیس یعنی کیقیمت کتنے جائے گی ایک سو بیس آ جائے گی اب اس کو ایک سو بیس کو جو اٹھا کے کیقیمت کو مساوات نمبر ایک میں رکھ دیں گے تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ مساوات نمبر دو ہو جائے گی اسے ہم تغیر کی مساوات بھی کہیں گے چا کہیں گے اسے تغیر کی مساوات تغیر کی مساوات بھی کہیں گے اب آگے سوال پڑھیں گے کہ وہی کام چھ دنوں میں پورا کرنے کے لئے کتنی عورتوں کا کام پر لگانا ہوگا تو ہمیں آپ پر چھ دن بولا گئے انہیں ڈ کی قیمت دیکھے چھ اور عورتوں کی جاتھ معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے مساوات نمبر دو میں ڈ کی جگہ پر 6 رکھ دیں گے ان کو معلوم کرنا ہے تو سائیڈ میں رکھنے دیں گے اور چھ جو ضرب میں ہے وہ ایک سو بیس کی تقسیم میں آ جائے گا تو چھ کا چھ چھ دونی بارہ اس طرح سے ان کی قیمت دیکھنا جائے گی بیس آ جائے گی تو تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی چھ دنوں میں بیس عورتوں کام پر لانا پڑے گا تب جا کے کھیت میں مون پھلی نکالنے کا مکمل ہوگا تو یہ مساوات نمبر ایک ہے اب مساوات نمبر دو دیکھئے ایک سواری کی اوسط رفتار 48 km2 گھنٹہ ہو تب کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے لئے اسے 6 گھنٹے لگتے ہی اگر رفتار 32 km2 گھنٹہ ہو جاتی ہے یعنی بڑھا دی گئی رفتار تو اسے وہی فاصلہ تیہ کرنے کے لئے کتنا مقت لگے گا ظاہر سی بات اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی وقت اتنا کم لگے گا پہلے جو سواری یعنی گاڑی کی جو سپیڈ تھی وہ 48 km2 پر آر تھی یعنی رفتار کام رفتار وقت اور رفتار وقت کی بیچ میں یہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں موازنہ ہو رہا ہے تو دیکھو کس طرح سے اس کو حل کیا گیا کہ سواری کی جو رفتار ہے رفتار کو انگلیش میں ہم x y a b کچھ بھی لے سکتے ہی لیکن یہاں پر s لیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے رفتار s لیا گیا ہے اور درکار جو وقت ہے وقت تی تکسیم کی جیز ضرب میں چلے جائے تو s ضرب t is equal to k ہو جائے گا اور k تغییر کا مستقیل ہے یہ مسئلہ نمبر ہماری ایک ہو گئی اب ہم سوال پڑھیں گے کہ 48 km ف گھنٹے کی رفتار سے سواری گاڑی سفر کرتی ہے تو 6 گھنٹے میں تو کتنا آجائے گا تو یہ 288 آجاتا ہے تو یہ 288 ہے اگر آپ اس کو ضرب نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی یہاں پر ضرب کر دیا گیا ہے پھر بعد میں سوال آگے پڑھنے پر 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 پڑھتا ہے کہ اگر رختار 72 km ف گھنٹہ بڑھا 288 نہ رکھتے ہوئے 28 اگر ہم 48 ضرب 6 رکھ دیں اور یہ مساء نمبر 2 بنائے اس کو یہ تغییر کی مساء بن جائے گی جو کہ یہاں پہ کتاب میں نہیں لکھا تھا اس لئے ہم کتاب میں سمجھا رہے ہیں تغییر کی مساء ہو گئی اب جو اگلا قیمت دی ہے رفتار کی وہ یہاں پر رکھنا ہے 72 اور پھر ہم اس حل کریں گئی تو میں آپ سائیڈ میں بتاتا ہوں تو رفتار 72 ہے وقت معلوم کرنا ہے 48 ضرب 6 48 6 48 6 کے upon بٹے میں بہاتر گھلی جائیں 8 کے پاڑے میں 28 اور 42 8 9 72 اور 8 48 48 پھر یہ تمام نمبر 3 سے تقسیم ہوتے 3 9 3 دنی 6 3 1 3 3 2 6 2 2 2 2 4 4 4 گھنٹے اسے لگیں گے اس سواری گاڑی کو 72 km 3 گھنٹے کی رفتار سے چلایا جائے تو اس کو 4 گھنٹے لگیں تو اس طرح سے یہ جو حیمت آتی ہے تو یہ تھی حل کرتا سوالات اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سوالات ہمیں حل کرنے ہیں مشکیسٹ 7.3 میں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں مشکیسٹ 7.3 اب یہاں پر دیکھئے پہلا سوال بلا گیا کہ درجہ زیل میں سے کون سے بیانات معقوس تغییر کے ہیں ہمیں صرف بتانا ہے کہ چار بیانات دی گئے ہیں یہ معقوس تغییر میں ہے یا نہیں تو سب سے پہلا سوال پڑھتے ہیں کیا بلا گیا ہے کہ مزدوروں کی تعداد اور ان کے کام پورا کرنے کیلئے لگنے والا وقت جی ہاں یہ معقوس تغییر ہے کیسے پہشان ہاں یہ معقوس تغییر ہے دوسرا ہاؤز بھرنے کے لیے ایک جیسے نلوں کی تعداد اور ہاؤز بھرنے کے لئے درکار وقت بلکل یہ بھی معقوس تغییر ہے کیسے بچانے ہم نے کیونکہ اگر جتنے زیادہ نل شروع ہوں گے تو اتنے جلدی اتنے کم وقت میں جو ہاؤز ہے وہ بھرے گا تو یہ بھی معقوس تغییر ہے اور جتنے کم نہ ہوں گے اتنا زیادہ وقت لگے گا ہاؤز کو بھرنے کے لئے مثال نمبر 3 سواری میں بھرا ہوا پیٹرول اور اس کی قیمت دیکھیں یہ جو سوال ہے ہم نے مستقیم تغییر کیا بھرا ہوا پیٹرول جتنا بڑھے گا تو پیسہ بھی اس کا اتنا بڑھے گا پیسہ دینا پیسہ پیسہ دینا پیسہ نمبر چار دائرے کا رغبہ اور اس کا نشو گتر دائرے کا رغبہ پر منحصر ہے جتنا اس کا نشو گتر بڑھے گا دائرے کا رغبہ بڑھے گا تو یہ بھی محقوست تغییر نہیں ہے کیونکہ محقوست تغییر کی مثال کیا ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز بڑھتی ہے تو ایک گھٹی ہے یہ محقوست تغییر کی مثال ہے لیکن یہاں پر کیسا ہے دائرے کا نشو گتر اگر بڑھا کی ہم نے تو دائرے کا رغبہ بھی بڑھا جائے گا اب باری آتی ہے سوال نمبر دو کو اب حل کرنے جا رہے ہم تو دیکھو بچوں سوال نمبر دو کیا بولا گیا ہے کہ اگر پندرہ مزدوروں کو ایک دیوار تعمیر کرنے کے لیے 48 گھنٹے لگتے ہیں یعنی دو دن ایک دن میں 24 گھنٹے تو 30 گھنٹوں میں وہ کام پورا کرنے کے لئے کتنے مزدور لگیں گے جتنے مزدور زیادہ لگیں گے کام جلدی ہوگا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مزدور کی تعداد اور درکار وقت تو ہم یہاں پر لکھیں پرز کریں پرز دیوار کو تعمیر کرنے کے لئے درکار مزدور کی تعداد تعداد کے لئے نورملی N لیتے ہیں N ہے اور درکار وقت وقت جو ہے وہ ہم T لیں گے گھنٹے میں بولا گے نا اس لئے تعداد ویریز یعنی الف ایک بٹے T یہ معقص تغییر کی مثال اب کیا کریں گے نشانی آٹھائیں گے N برابر K ضرب ایک بٹے T لکھیں گے جیسی K ہم نے لکھے تو یہاں پر کیا لکھیں گے K برابر مستقل عدد ہے تغییر کا مستقل تغییر کا مستقل ایسی طرح سے لکھیں گے پھر بعد K یہاں رکھیں گے N کے ضرب میں T کو بھیج دیں گے یہ ہماری مسات نمبر ایک ہو گئی کیمت رکھیں گے کیمت پہلے 15 مزدور مزدور یعنی N 15 ہے کتنا وقت لے رہا 48 گھنٹ 48 کیا کریں گے مسات نمبر ایک میں رکھ دیں گے N کی جب پہ 15 T کی جگہ 48 equal to K K K کی کیمت ہو گئی اس کو ضرب مت کیجئے آپ بہت بڑڑ نمبر آجائے گا پھر آپ اس کو cancel نہیں کر پائیں اب کیا کریں گے کہ مسات نمبر ایک میں رکھتے ہو کیسے لیسے رکھے گا N T برابر 15 48 یہ مسات نمبر 2 یعنی تغیور کی مساوات ہوگی آپ کو لکھنا پڑے گا تغیور کی مساوات اب اگلا سوال کو آگے پڑھیں گے 30 گھنٹوں میں یعنی اب پوائنٹ بولا گیا کہ 30 گھنٹوں میں T برابر 30 گھنٹے تو کتنے مزدور لگیں گے N کی معلوم کرنا ہے دوسری مسات T برابر 15 48 T کی مطلب دیجئے N ت مطلب 30 15 48 N معلوم کرنا ہے 15 48 کے بٹے میں آپ اس پھر 2 1 2 4 2 4 2 8 24 24 24 24 30 گھنٹوں میں 24 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 25 25 تو دیکھو بچوں سوال نمبر تین کیا با لگا ہے کہ تھیلی میں دودھ بھرنے والی مشین کے ذریعے تین منٹ میں آدھے لٹر کی ایک سو بیس تھیلیاں بھر جاتی ہیں دیکھو وقت اور تھیلیوں کی تعداد کی بیچ میں بات ہو لی ہے تین منٹ میں ایک سو بیس تھیلیاں بھر رہی ہیں آدھے لٹر تو سوال میں آگے بولا جاتا ہے کہ اٹھرہ سو اگر تھیلیاں بھرنی ہیں تو کتنا وقت درکار ہوگا دیکھو سوال میں دو باتیں جو کہی جاتی ہے اسی کو فرض کرنا ہوتا ہے تو ہم فرض کریں گے کہ فرض کیا کے فرض کیا کے دودھ کی تھیلیاں n ہے اور درکار وقت وقت کیا ہے t ہے بس تھیلیوں کی تعداد دیکھو جتنی تعداد تھیلیوں کی بڑھیں گے اتنا اس کا جو ہر وقت بھی بڑھے گا دونوں ایک ساتھ چیز بڑھ رہی ہیں تو یعنی دونوں کی نزبت بڑھے گی ہے نا تو اس لئے یہ مستقیم تغیر میں ہیں سوال پہشان لیے تو اس لئے ہم اس طرح سے لکھیں گے n alpha t n برابر k ضرب t اس طرح سے لکھیں گے جیسے کہ ہم نے لکھنا شروع کیے تو k برابر تغیر کا مستقیل تغیر کا مستقیل اس طرح سے لکھنا ہے تو k یہاں رکھیں گے n بٹے t یہ آپ کی مدلات نمبر 1 ہو گئی اب سوال پڑھیں گے پہلا پرنڈ کیا بولا گیا اگر t 3 منٹ میں تو t برابر 3 120 تھا لیا بڑھتے n برابر 120 چلو رکھ دیتے ہیں n کی آپ 120 t کی جاگہ پہ 3 حل کریں گے 3 3 3 k برابر 40 اس کو اٹھا کے مساوات نمبر 1 میں رکھ دو n بٹے t برابر کیے گی مت کتنی ہے کی 40 یہ مساوات نمبر 2 ہو گئی جسے ہم تغیر کی مساوات بھی کہتے ہیں یہاں لکھیں گے اس طرح سے تغیر کی مساوات اب سوال آگے پڑھیں گے پوائنڈ نمبر 2 کے لیے 800 تھہلیا پر جاری ہے یہ نہیں تھہلیوں کی تاتھ کتنی ہے 800 n برابر 800 کتنا وقت لگے گا تو اس لئے t معلوم کرنا ہے رکھ دو مساوات نمبر 2 میں n بٹے t برابر 40 n کی جہاں پہ 800 t معلوم کرنا ہے 40 یہاں رکھیں گے دیکھیں 800 ضرب t 800 برابر 40 ضرب t کتنا کتنا ہجائے گا 00 cancel اس طرح سے 4 1 4 4 16 2 24 24 45 منٹ لگیں گے آگے ایک آپ کو عبارتی لائن لکھنا ہے کہ 800 دودھ کی تھہلیاں بھرنے کے لیے 45 منٹ درکار ہوں گے یہ آگے آپ کو لائن لکھنا پڑے سکرین شوٹ لیجیے تاکہ ہم بڑھ سکے آگے چلیے سوال 4 کی طرف بڑھتے ہیں سوال 4 آخری سوال ہے مشکی 7.3 سبق آخری سوال ہے دیکھیں کیا دیا گیا کہ ایک کار کو 60 km 3 ڈھنٹ کی عوصت رفتار سے اگر کچھ فاصلہ تیہ کرنے 8 گھنٹے لگتے ہیں تو رفتار اور وقت کے بیچ میں بات ہو رہی ہے وہی فاصلہ ساڑھے سات گھنٹے میں تیہ کرنے کے لیے عوصت رفتار میں کتنا اضافہ کرنا ہوگا یعنی رفتار معلوم کرنی میں تو ہلکردہ مثال میں ہم نے جو پڑھا تھا بلکل اسی طرح سے فرض کریں گے فرض کیا کہ کار کی رفتار اس کو ہم x فرض کرتے x ہے اور درکار وقت مطلب جو تیہ کردہ فاصلہ جو ہے مطلب جتنا تیہ کیا گیا ہے کچھ فاصلہ جو بلگ ہے اس کے لئے درکار وقت آئے لے لیں اب زیادہ سی بات سپیٹ جو ہے رفتار جو ہے اگر زیادہ بڑے گی تو وقت کم لگے گا یعنی ایک چیز بڑے گی تو ایک کم ہوگا تو یہ محقوس تغییر کی مثال ہے اس لئے ہم اس طرح سے x where is یعنی alpha ایک بٹے y اس طرح سے لکھیں گے پھر ہم کیا کریں گے یہ نشانی ہٹائیں گے تو برابر k ضرب لگے گا ایک ہم لکھا کرتے k برابر تغییر کا مستقیل عدد وہ یہاں لکھیں گے پھر k یہاں رہنے دیں گے x کے ضرب میں y لے جائیں گے اب کیا کریں گے اسے مسات نمبر ایک دے دیں گے اب سوال آگے پڑھیں گے کیا بولا گیا ہے کہ اگر جو رفتار ہے کار کی point نمبر ایک ہے یہ ہمارا کیا بولا گیا رفتار 60 km 60 km اگر رفتار ہوتی ہے اس کو جت وائی برابر 8 گھنٹے لگتے تو رگ دی دیں یہاں پر 60 ضرب آنٹ یہ کی ہو جائے 6 8 48 48 48 مت کیجئے اس کو ضرب اس کو مسات نمبر ایک میں رگ دی ایک ضرب سوال آگے پڑھیں وہی فاصلہ 7.5 گھنٹے یعنی وقت کتنا بولا گیا point نمبر 2 کے لیے y برابر 7.5 گھنٹے 7 مطلب 7 کا آدھا تو یعنی 7.5 جسے ہم کہیں اتنے گھنٹے لگتے تو کتنی رفتار بڑھانی پڑھ یعنی x برابر معلوم کرنا تو دیکھو کیا کریں گے مسات نمبر 2 میں رکھیں x y برابر 60 into 8 x کی قیمت معلوم کرنی y کتنا ہے 7.5 60 into 8 60 into 8 upon 7.5 اب کیا کریں یہ 7.5 ہے اس کو 75 کر دیجئے اور اوپر 10 بڑھا دیجئے اس طرح سے ہم کر سکتے 15 کے 15 55 5 5 5 دنی 10 کتنا ہوا 34 32 32 64 64 اتنی سپیڈ اس کار کی رہنا پڑے گی تب جا کے 64 km پر آر کی سپیڈ سے چلانا پڑے گا تب جا کے 7 گھنٹے میں جو کچھ فاصلہ بولا گیا ہے وہ تیہ ہوگا تو یہاں پر آپ کو ایک عبارتی لائن لکھنا ہے اس لیے اس کار کو کچھ فاصلہ یا وہی فاصلہ تائے کرنے کے لئے 7.5 گھنٹے میں کار کی رفتار ہے 400 km فی گھنٹا بڑھانی ہوگی تب جا کے سوال ہے آپ کا مکمل ہوگا اس کا آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ 60 km کی رفتار تھی اور 6.5 گھنٹے میں اگر پہنچنا ہے مقصود مقام پر تو 4 km کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھانی پڑی ہے تو یہاں پر چار کا فرق ہے تو آگے آپ کو ایک اور لائن لکھنے پڑی کی بارت میں کہ 4 km مزید اضافہ کرنا پڑے سپیڈ میں تاکہ وہ کچھ فاصلہ تیہ ہو سکی تو امید ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ اس سببہ کا لاسٹ ویڈیو ہے اور ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے دوسرے اردو مڈیوم بچوں بھی بتائیے کہ یہاں پر پورا سیلیو بس آپ دیا جا رہا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھو اصلاح دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب